سلام علیکم آج ہمارے ساتھ صدیق جان صاحب موجود ہے جو کہ صحافتی ہلکوں میں بڑا معتبر نام رکھتے ہیں آئیے ان سے چند اہم موضوعات کی اوپر گفتگو کرتے ہیں اور ان کی رائے جانتے ہیں پہلے تو خوش آمدید آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سمی ٹائم دیا مجھے ہی بتائی گا کہ میڈیا میں جو پیسے کا کلچر ہے یہ آخر کب اور کیسے شروع ہوا دیکھیں اس حوالے سے اسلیم صاحبی صاحب نے ایک انٹریو دیا تھا نیو ٹی وی پہ انہوں نے کہا تھا کہ اس کا کریڈٹ نواز شریف صاحب کو جاتا ہے تو یہ اسلیم صاحبی صاحب کہہ رہے ہیں اور سب جانتے ہیں جتنے بھی میڈیا کے معتبر نام ہیں سب آپ کو یہ بتا سکتے ہیں کہ میڈیا میں میڈیا کو کرپٹ کرنے کا کریڈٹ میہ صاحب کو اس لے جاتا ہے انہوں نے سب سے پہلے یہ کلچر انٹریویس کیا تھا کہ صاحبیوں کو منتری ان کے لگائی جائے ان کو پیسے دیا جائیں شروع شروع میں صاحبیوں کو یہ کہا گیا کہ ہمیں آپ کے حالات کا پتہ ہے آپ کے آپ کے پاس روزگار نہیں ہوتا آپ کو تنخواہی نہیں ملتی اس طرح سے پیسے دینے شروع کیے پھر کوئی اچھی خبر لگاتا تھا تو اس کو پانچ سو ہزار بھی دیا ہے یہاں سے پھر آہستہ ہستہ ان کو کرپ کرنا شروع کیا اور پھر یہ معاملہ پھر ہیلیکپٹر پہ صاحبیوں کو خواتین اینکرز کو پلاٹ دینا گھر دینا ان کے عشتہ داروں کو نوکرییں دینا کسی کو پیٹرل پاپ دینا کسی کو کوئی اور جو ہے وہ کوئی سرکاری عمارت میں سے جگہ دینا یہ میاں صاحب نے جو جتنا پڑا ان کا وفادار تھا نا اس کو اتنا زیادہ نبازہ اب کہتے ہیں میاں صاحب سے پہلے کسی نے یہ پیسے والا کلچر نہیں تھا دیکھیں شاید اس سے پہلے بھی ہو لیکن مین جو اس کا کریٹ جاتا ہے میاں صاحب کو جاتا ہے اور میاں صاحب نے پھر یہ بھی کیا کہ یہ جس طرح بھی آپ دیکھیں جب یہ لندن گئے لندن سے آ رہے تھے میاں صاحب اس وقت بھی کچھ صاحبیوں کو ٹکٹ دے کر اور وہاں بلوائے گیا اور ان کو وہاں پہ ساتھ لے کیا ہے تو اس طرح سے دیکھیں نواشری صاحب کی جو تجربہ کاری ہے نا وہ یہ ضرور ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ صاحبیوں کو کیسے ساتھ رکھنے ججز کو کیسے ساتھ رکھنے وہ سب کو حصہ بقدر جسہ دیتے تھے جج جو ان کے فیور میں ہوتے تھے ان کو ڈیٹیرمنٹ کے بعد ان کو پھر عوضے دیتے تھے صاحبیوں کو اہم مودوں پہ لگا دینا اس سب کے باوجود ان کی اتنی پسپائی کیوں ہے آج دیکھیں ان کی پسپائی تو یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ پاناما کیس میں عدلیہ نے غیر جانب دار رہتے ہوئے بغیر دباؤں میں آئے بغیر پیسے لیے بغیر بریو کیس لیے انہوں نے میریٹ کو پر فیصلہ دیا ورنہ آپ پاکستان کی عدالتی تاریخ اٹھا لیں ہمیشہ سے عدالتوں سے نوازشریف صاحب کے حق میں فیصلہ آئے ہیں لیکن یہ پاناما والا کیس پہلا کیس تھا جس میں عدلیہ نے میریٹ کے پر فیصلہ دیا نہ ان کے جو تھریٹس تھے وہ کام آئے خوصہ صاحب نے چیف جسٹس پاکستان جو اس بینج کے سربراہ تھے کال انہوں نے کیا کا ہے تقریر میں انہوں نے کہا جب ہم نے کچھ پولیٹیکل اور ریلیجیس کیسز لیے ہمیں تھریٹ کیا گیا ہماری جانوں کو خطرہ تھا اس کے باوجود ہم نے میریٹ پر فیصلے دیا اور الحمدللہ اللہ نے عزت دی تو دیفنیٹلی انہوں نے سب سے بڑا جو کیس اپنی کیریئر میں سنائے وہ تو نوازشریف کی نائلی بھال ہے پہلے سوال کی مزید آگے کنٹینئو کرتے ہیں مجھے یہ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں ان لوگوں نے جنہوں نے کرپشن کیا ان کا وہ دفاع کرتے ہیں آج وہ نوازشریف کے حق میں بات کرتے ہیں آج وہ آسولی زرداری کے حق میں بات کرتے ہیں آج وہ کہتے ہیں کہ اگر اس ملک کو بچانا ہے تو اس ملک پہ اس شخص کو وزیراعظم لگانا ہوگا جس کے نام مثل شریف آتا ہو نوازشریف نہ ہو تو اس کی بیٹی ہو اس کی بیٹی نہ ہو تو اس کے پوتیاں پوتی ہو نوازی نوازی ہو وہ کہتے ہیں بس ہم نے غلام ابن غلام ابن غلام رہنے اسی خاندان کا یا نواز شریف صاحب کو بنا دیں یا ان کے خاندان میں سے یا زرداری خاندان میں سے کسی کو عجر اعظم بنائیں اس سے بار وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی پاکستان کا عجر اعظم قبول نہیں ہے ماروسی سیاست نے بڑا لقصان پہچا ہے ریاست پاکستان کو حالی میں ایک گرفتاری پیش آئی تھی افان صدیقی صاحب کی اس کے پر صحافی حلقوں نے بھی بڑا متحرک جو ہے رد عمل دیا سیول سوسائٹی نے بھی دیا لیکن اگر ماضی کی بات کی جائے تو شاہد مسعود صاحب کوئی جو گرفتاری تھی اس کے پرناہ تو صحافتی حلقے میں متحرک نظر آئے نہ سیول سوسائٹی متحرک نظر آئے تو ان دونوں کیسز میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ دیکھیں ظاہری بات ہے کوئی دونوں چیزوں میں یا پھر کوئی صحافتی جو نام تھے بڑے تھے اسورہ سی اور عدیمل یا وہ جو جو پاور تھی اس رحاظ سے ان کی جو گرفتاری ہوئی دیکھیں ڈکٹر شاہد مسعود کا قصور یہ تھا کہ وہ کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں رکھتے تھے انہوں نے ان کی جماعت میں میڈیا کو اشتہارات نہیں دیئے تھے پلات نہیں دیئے تھے پیٹرل پاپ نہیں دیئے تھے اور اگر وہ بھی کسی سیاسی ایسی جماعت سے ہوتے جس نے میڈیا کو کھلایا ہوتا پلایا ہوتا پالا ہوتا میڈیا کے لوگوں کو فائدے دی ہوتے کرپٹ سسٹم کے بینیفیشری ہوتے تو وہ سارے آواز اٹھاتے شاید مسعود صاحب کے معاملے میں میڈیا مکمل طور پر خموش رہا اور اس کے بعد چند ایک لوگوں نے بات کی ان میں سے دو تین کو چھوڑ دیں آپ جنہوں نے نیکنیتی کے ساتھ بات کی باقی انہیں تو اس لئے بات کی کہ اس وقت ریٹنگ آ رہی تھی اس ایشو کی کیونکہ لوگ ان سے محبت کرنے والے تو موجود ہیں نا اس وقت کسی نے آواز نہیں اٹھائی شاید عرفان صدیقی صاحب عرفان صدیقی صاحب جرنالس تھے ہیں نہیں جب ایک شخص سیاسی جماعت جوائن کر لیتا ہے کسی کرپٹ لیڈر کے بارے میں لٹیرے کے بارے میں منی لنڈر کے بارے میں جس کو عدالت بددیانت چور ڈاکو کہہ چکی ہوں اس کی تقریریں لکھتا ہے تو وہ شخص صحاف ہی نہیں ہو سکتا وہ شخص اس جماعت کے پی رول پر اس کا ملازم تو ہو سکتا ہے وہ صحاف ہی نہیں ہو سکتا آپ مجھے کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان کا جو جرم ہے وہ یہ ہے کہ وہ نواز شریف کی تقریر لکھتا ہے نہیں نہیں ان کا جرم ہے یہ نہیں کہہ رہا دیکھیں ان کو پر جو کیس بنے وہ بھی بڑا بھونٹا کیس بنے ان کو اس طرح سے ہتکڑیاں نہیں لگانی چاہیے تھے ان کو یا تو آپ اس طرح کے کیسز میں سارے ملزمان کو لگائیں نا آپ جو اربو رویلوٹ تھے ان کو تو لگاتے نہیں ہیں میں اس کی بھی مضامت کرتا ہوں ان کو ہتکڑیاں نہیں لگانی چاہیے تھے چوتر اوزر امانڈ بھی ان کا نہیں ہونا چاہیے تھا اس کا بھی میں خلاف ہوں لیکن جو ان کو صحافی بنا کے اور دنڈورا پیٹا گیا آہو بکا چیکھو پکار رونا دھونا یہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھے حامید میر صاحب کی طرف بڑھتے ہیں مجھے ہی بتائی گیا کہ پچھلے ایک آدھ ہفتے سے حامید میر صاحب جو ہیں حکومت خلاف بڑی ہارڈ لائن کے طرف چلے تو اس حوالے سے مجھے بتائی گئے اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں کہ حامید میر صاحب نے اتنی ہارڈ لائن حکومت کے خلاف کیوں لے لیا دیکھیں جب ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ میاں صاحب بھی اندر چلے گئے زرداری صاحب بھی اندر چلے گئے باقی بھی ان کے جو نونلی کے لوگ ہیں وگر افتار ہو رہے ہیں تو یہ اس وقت پاکستانی سیاست کا جو ٹوئنٹی ٹوئنٹی میں کہتا ہوں نا شروع ہے سب لوگ اپنے آخری آخری پتے ایک پھینک رہے ہیں مولانا فلرمان کا آخری پتہ تھا تو ہی نے مذہب انہ نے وہ پھینک دیا مریم صفدر کہتی ہے میری میرے پاس کچھ ویڈیوز ہیں وہ میں نے باہر رکھوا دیا انہوں نے وہ پتہ کھیلنے کھیلیں گی حامد میر صاحب وغیرہ یہ سارے جتنے بھی لوگ جو کرپٹ سسٹم کے بینیفیشری ہیں کسی بھی انداز میں ضروری نہیں کہ پیسے کے انداز کسی بھی طرح سے اس کرپٹ سسٹم کے جو بینیفیشری تھے وہ اس وقت کہہ رہے ہیں کہ کسی طرح سے اس گرتے نظام کو بچا لیا جائے اس لیے ان کا یہ سارا کچھاپو نظر آ رہا ہے صحیح صحیح اس کے علاوہ ایک اور واقعہ جو پیش آیا وہ یہ تھا کہ پرائمیر سے عمران خان صاحب نے جو حامد میر کو ٹویٹر پہ ان فالو کر دیا پھر پر اس کے بعد ان کے خلاف ایک کیمپین چلنے لگی ٹویٹر پہ کہ انہیں ان فالو کیا جائے پھر ایک اور بریکٹ ہوایا کہ ان کے جو ہیں چند لاکھ جو فالوورز ہیں وہ فیک ہیں اور اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے جو عمران خان نے جو سٹانس لیا ان فالو کرنے والا اور اس کے بعد پھر ایک پروپر جو کیمپین متحرک ہوئی حامد میر صاحب کے باہر میں اس کے علاوہ اٹھا ہے میرا خیال ہے پاکستان کے باہر جرنل جو تھے حامد میر صاحب جن کو عمران خان صاحب فالو کر رہے تھے لیکن کچھ لوگوں کو عزت راست نہیں آتی جن میں سے حامد میر صاحب بھی ایک ہیں تو ان کو جب عزت راست نہیں آئی تو عمران خان نے پھر ان فالو کر کے بتا دیا کہ اب میرے نظریک آپ کی کوئی اوقات نہیں ہے کوئی حیثیت نہیں ہے آپ کی اب میں آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ آپ کو فالو کیا جائے اور انہوں نے ان فالو کر دیا اور ظاہری بات ہے تحریک انصاف کے فالوور بڑے جذباتی فالوور ہیں عمران خان سے بڑی محبت کرتے ہیں انہوں نے جب دیکھا کہ عمران خان نے ان فالو کیا ہے سب نے ان فالو مجھے یہ بتائی گا کہ کیا اب بھی صحافی جو حلقے ہیں ان میں پیسے تقسیم ہو رہے ہیں دیکھیں اب بھی بھی جو ہے وہ یہ میرا خیال ہے کہ امنان خان تو نہیں دے رہے اس کی وجہ ہے کہ امنان خان تو کوئی چلا جائے تو چائے پلا دیں تو بہت بڑی بات ہے امنان خان تو کہتے ہیں ان کے بارے میں وہ تو چائے بھی نہیں پلاتے اور ویسے بھی اب انہوں نے جو بچت اور وہ سادگی مہم اپنائی ہوئی ہے تو بسکٹ تک دفتروں میں نہیں پیش کیے جاتے چائے کے ساتھ تو وہ تو چائے بڑی مشکل سے پلاتے ہیں تو انہوں نے پیسے کہاں دینے ہیں لیکن میاں صاحب کے جو ہیں ابھی تک بہت سارے لوگ وہ پیسے نہ بھی دیں تو اور بڑے فائدے دیتے ہیں جیسے میں آپ کو ایک بات واقعہ سناتا ہوں مجھے ایک دوست نے کہا کہ نونلی کے ایک شخصیت کے بارے میں کہ آپ کو ان کے پاس لے کے چلنے تو میں نے کہا یار کیا کریں گے ان کے پاس آگا کہتا ہے یار وہ بڑا کام کا فیملی آ جاتی ہے کوئی کمرے کہیں پہ لینے ہوتل میں وہ بک کرا دیں گے گاڑی ہو خراب ہو جائے تو وہ ٹھیک کرا دیں گے کبھی آپ نے دبائی جانے آنے جانے کی ٹکٹ وہ کرا دیں گے اور مری جانا ہے تو وہاں ہوتل بک کرا دیں گے تو یار وہ اس طرح کی بڑی فیورز دیتے ہیں تو یہ اس طرح کا انداز ہوتا ہے ہر طرح سے اکامنڈیٹ کرنے کی لوگوں کو پیسے کے علاوہ بہت فیورز ہوتی ہیں تو وہ یہ تھا میں نے کہا اور میں تو اللہ تعالی معاف کرے چیز سے دیں گے چلیں اپوزیشن کی جانب بڑھتے ہیں مجھے یہ بتائی گیا کہ مولانا فضل احمان نے جو ان کا ملین مارچ تھا پشاور میں اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگست میں ہم ایک اور اسلامباد میں ملین مارچ کریں گے جس کی تائید جو ہے زرداری صاحب نے بھی کر دی اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ جو ہارڈ لائن جو ہے اب اپوزیشن لے کے آ رہی ہے اگست میں جو ایک ملین مارچ کی بھی انہوں نے کال دے دی ہے تو اس حوالے سے کتنا مؤثر رہے گا اپوزیشن کا یہ احتجاج یا ان کی جو ہارڈ لائن ہے ان کی یہ کتنی مؤثر رہے گی اور یہ جو ان کی پولیسی ہے اپوزیشن کا دورہ میار اپجیک کریں ایک طرف کہتے ہیں کہ اس حکومت کو ہم اس لئے گرانا چاہتے ہیں کہ یہ دھانلی سے آئی جو دھانلی کے اوپر کمیٹی بنی ہو اس سے مصطافی ہو گئے پھر کہتے ہیں اس حکومت کو اس لئے گرانا چاہتے ہیں کہ مہنگائی ہو گئی آہ تاجر برباد ہو گئے تاجروں نے ہر تال کی ایک مندانی ان کے ساتھ گیا پھر کہتے ہیں کہ جی مہنگائی ہو گئی مہنگائی اگر ہو گئی ہے تو آپ اس کے اوپر کوئی اتجاج کریں اب جب نکلنا ہے تو اس کے لئے ایک ہی کارڈ تھا مولانا فضل الرمان کے پاس توہین مذہب کا جو پاکستان میں بہت بکتا ہے اس کے اوپر آگئے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ میں اتنی جرت ہے وہ کراچی کہ حکومت جالی حکومت ہے انہوں نے مہنگائی کر دی اسی اس پہ آئے نا پھر اب توہین مذہب کا اثار ہے کیوں لیتے ہیں تو یہ انتائی شرمناک ہے آہ ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے جو توہین مذہب کا نعرہ لگا کر اور آ رہے ہیں اسلامباد کی طرف اگر تو بارہ اداروں کو اس پہ دیکھنا چاہیے اور ایسے لوگوں کو روکنا چاہیے ان لوگوں کو گریفتار کرنا چاہیے ان لوگوں کی آوازوں کو بند کرنا چاہیے جو آہ جوٹھے الزمات لگا رہے ہیں تو ہینے مذہب کے بہت سارے لوگوں پر آہ مجھے یہ بتائی گے کہ چند روز میں سینیٹ کے انتخاب آ رہے ہیں سینیٹ کے جو چیئر میں نے سوالے سے مجھے بتائیے گا کہ جو اپوزیشن کی جو ہے پوزیشن ہے کہ وہ اس کو کر لیں گے کنونس کر لیں گے اور جو اپنا چیئر میں لے کے آ جائیں گے اس سوالے سے آپ کے پاس کیا معلومات ہیں ایکسکلوزیو اپوزیشن کے پاس عددی اکسریت تو ہے لیکن یہ انتخاب بتائے گا کہ سارے لوگوں کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں کیونکہ خفیہ ووٹنگ ہوگی ہو سکتا ہے بہت سرے لوگ ان کو ووڈ نہ ڈالیں میر ایسرل بزنجیو صاحب کو نہیں آپ دیکھ سرو ہونے جا رہے ہیں آپ کے پاس ہے کیونکہ حکومتی لوگ تو دعوی کر رہے ہیں کہ بریک سرو ہونے جا رہے ہیں لیکن ہم یہ اس لئے نہیں کہہ سکتے کہ کسی ایک بندے کے پاس اتیار نہیں ہے نا ایک بند ہوتا ہے تو آپ اسے پوچھ بھی لیتے ہیں اب ہر بندے کا اپنا ووٹ ہے تو آپ کیسے کوئی ساٹھ لوگوں سے تو آپ نہیں پوچھ سکتے ہیں نا کہ آپ کس کو ووٹ ڈال رہے ہیں اور وہ کونسا ہمیں سچ بتائیں گے جو اپنی پارٹیوں سے بغاوت کرنے جا رہے ہیں وہ ہمیں کام بتائیں گے تو اس بارے میں یا کم کوئی پتا چلے گا آخری سوال مجھے یہ بتائیے گا کہ جیسے کہ اپوزیشن جماعتوں کا احتساب ہو رہا ہے اس حوالے سے ایک اور آواز آ رہی ہے جو ہے ہمارے حکومتی جماعت ہے کہ اب صحافیوں کا احتساب ہونے جا رہے ہیں اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے یہ بیانیاں درست ہے کہ صحافیوں کا بھی احتساب بلکل ہونا چاہیے صحافیوں سے پہلے میڈیا ملکان کو ہونا چاہیے جو اربا روپے کا ٹیکس دبا کے بیٹھے ہیں ان سے ٹیکس لینا چاہیے اور اس کے بعد جنہوں نے اساسے بنائے ہیں ان سے پھر جنرل نے ٹیکس جو اپنے ورکر کو تنخواہیے نہیں دیتے ہیں ان سے پوچھنا چاہیے اور جو فیک نیوز دیتے ہیں ان سے پوچھنا چاہیے میڈیا کوٹس بننی چاہیے میڈیا کوٹس میں کیسے جانے چاہیے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے شکریہ آپ نے میں ٹائم دیا اگلے پروگرام تک اجازت دیجے اللہ حافظ یار اس کو دروب